عشق اور محبت کا مزاج ہر دور میں رہا ہے لیکن چین کے گلوں کے کنیکشن گمبدے خضراء کے مکین سے جڑے رہے ہیں اس لیے کہ یاد رکھنا عشق باغ غیرت ہوتا ہے کبھی بے غیرت نہیں ہوتا اس ایک دل میں کتنوں کو جگہ دوگے یار جب دھوپ اور چھاؤ جمع نہیں ہو سکتے سردی گرمی جمع نہیں ہو سکتے ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے تو پچھر کا ہیرو اور گمبدے خضراء کا مکین ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتا عشق کے دعوے دار بھی ہو عشق رسول کے دعوے دار بھی ہو اور کس کس خان صاحب کو دل میں بسا رکھا ہے بال رکھیں تو ان کی طرح چلیں تو ان کی طرح بیٹھیں تو ان کی طرح سن مڑائیں تو ان کی طرح اب تو عجیب بال مڑا رہے ہیں ممبئی تک جاتے بال کٹانے کے لیے سائد کا پورا جہوڑ تقلہ ہوگا اور اوپر جہوڑ سر کے بال ہوں گے پتہ ہے آپ کو ہسنے کی بات نہیں یہ میرے دل کا دھرد ہے واللہ کی رہو یہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑے تین ساڑھے تین سو سال پہلے اس طریقے سے گدھوں کی بال رکھے جاتے تھے نیچے سے تراشا جاتا تھا اور اوپر سے ان کے بال ہوتے تھے اس لیے کہ یہ گدھے آوارہ گدھے نہیں ہے بلکہ یہ کسی کی ملکیت میں اس نشانی کو لگانے کے لیے گدھوں کو اونٹوں کو ان لوگوں کو کہ یہ آوارہ نہیں ہے وہ گدھے جو آوارہ نہیں تھے یہ ان کی نشانی تھی اور آج یہ آوارگی کی نشانی بننی ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے میری عمیت پر ایک وقت دائستہ آئے گا کہ لوگ اپنے سروں پر بال بختی اونٹوں کی طرح رکھیں گے جب تم دیکھنا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آگئی کھا جارے جارے حضور کے سنت پسند نہ آئی جس کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوارہ ہو جس کے بالوں کو جس کے عبرو کو جس کے رخصار کو جس کی داڑی کو جس کے سینے کو جس کے ہاتھوں کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوار کر پیدا کیا شاہکارِ خدرت بنا کر جس کو بھیجاؤ اس کی عداؤں کو چھوڑ کر کس کس کی عداؤں کی طرف جاؤگے آو اس کے طریقے کی طرف جس کا طریقہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے جس کا طریقہ دلوں کو قرار اتا کرتا ہے